امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو لوگ منع کرتے ہیں کہ وہ بد مذہب ہے یا غلط اس کا عقیدہ ہے یا فقہ بھی اس کی غلط ہے آدھی بوتل پانی سے حضرت کرتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا شرح ہوگی اللہ اکبر امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہ اس کے دو رخ ہیں ایک تو جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو یہاں سے کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے تو صرف یہ بلا پاکستان اور ایڈیا کے اندر ہی ہے پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش یہ یہیں کہ ایک تھوڑی سی فضاء ایسی ہے عمرہ حج کرنے جائیں گے وہاں نماز نہیں پڑھتے پیچھے اور اس کے علاوہ الحمدللہ پوری دنیا کو دیکھ لیں وہ جاتے ہیں وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں اور بالکل سب کی نمازیں ہوتی ہیں یہ مسئلہ بیٹا یوں پیش آتا ہے کہ اب بات وہی ہے کہ شاید میں ایکسپریس نہ کر سکوں صحیح طریقے سے لیکن کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی بندر کے ہاتھ میں اس طرح دیں گے وہ شیو نہیں کرے گا گردن کار دے گا بڑا مشہور معاورہ ہمارے ہیں بندر کے ہاتھ میں اس طرح نہیں دینا چاہیے کچھ فن ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے غیر اہلوں کے ہاتھ میں پکڑا دیئے جس کی وجہ سے پھر گردنیں کٹ رہی ہیں وہ پراپر طریقے سے شیو نہیں ہو رہی ہے بال نہیں کٹ رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کس امام کے پیچھے نماز ہونا کسی امام کے پیچھے نماز نہیں ہونا اس کو آسان الفاظ میں پہلے ہوں سمجھے گا امام اگر کوئی بھی ہے یا وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا ہر وہ امام جو مسلمان ہے ہی نہیں آسان الفاظ میں کافر ہے سو فیصد آپ کو یقین ہے سو فیصد آپ کو یقین ہے یہ کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ظاہر ہے وہ عبادت کا حل ہی نہیں ہے نماز جو ہماری عبادت ہے اس کے لئے ایمان ضروری ہے لیکن اگر کوئی بھی ایمان ہے وہ مسلمان ہے اب چاہے وہ اپنے نظریات کے اندر آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے بیدتی ہے آپ کہہ دیں بھئی اس کے نظریات کے اندر آپ اتفاق نہیں کرتے گمراہ ہے یا کوئی بھی لفظ جو ہے نا آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ بیدتی ہے گمراہ ہے فاسق ہے کوئی بھی لفظ آپ اس سے تعبیر کر دیں یاد اکیے گا جب تک کوئی امام مسلمان ہے اس کے کافر ہونے کا سو فیصد آپ کو یقین نہیں ہے ایسے امام کی پیچھے نماز پڑھنے کو امام ابو حنیفہ نے بھی جائز قرار دیا امام شافی نے بھی استدلالات کی بنیاد پر جائز قرار دیا امام احمد بن حنبل نے بھی جائز قرار دیا اور آپ پڑھیں گے امام مالک نے بھی جائز قرار دیا اور آپ کو بتائیں ان کے پیچھے سب سے مضبوط دلیل ہے اور دلیلوں کے اندر کچھ روایات بھی ہیں یہ جو سنت کے ذریعے ہم تک روایات کنچی لیکن میں اکثر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس سنت سے بڑی دلیل ہوتی ہے جیسے قرآن ہے قرآن کے مقابلے میں تو کوئی بڑی دلیل نہیں اس کے علاوہ تعامل کرنے اول کا جو پہلے دور میں صحابہ ایک عمل تھا جو دیکھنے میں آیا اجتماعی طور پر صحابہ اکرام سے وہ جو اجتماعی عمل تھا صحابہ کا وہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے اس لئے کہ صحابہ کا جو اجتماعی عمل ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ظاہر ہے داریکلی وہ تربیت یافتہ تھے تو جس رسم کا ان لوگوں نے جو رسم مرسم کر دی تھی صحابہ میں وہ سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے یہ جو روایت ہمارے پاس آتی ہے بزریہ چین یہ اس کے مقابلے میں بھی طاقت نہیں رکھتی ہے اس لئے امام مالک جتنے مشتہدین تھے امام مالکوں امام شافیوں امام محمد بن حملوں اور امام ابو عریف ان چاروں سے یہ منقول ہے اگر کوئی امام آپ اس کو بدتی کہہ دیں فاسق کہہ دیں گمراہ کہہ دیں سو فیصد کافر ہونا کسی کا جب تک ثابت نہیں ہوتا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے نماز ہوگی اور صحابہ کا یہ تعمل کیوں رہا تھا یاد رکھے گا حجاج بن یوسف جیسا ولید جیسا مطلعہ نہائیت درجہ کے فاسق انسان اس وقت امام بنے تھے پہلے یاد رکھے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سنت جاری کی تھی اس کے اندر جو نماز کا مسلح ہوتا تھا یہ حکمرانوں کے پاس ہوتا تھا جمعہ کا ممبر بھی حکمرانوں کے پاس ہوتا تھا نماز پڑھانا بھی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ امام بھی ہوتے تھے لیکن نہائیت درجہ کے فاسق ہونے کے بنیاد پر غلیز ہونے کے بنیاد پر عشق درجہ کے ان حکمرانوں کے بیدتی ہونے کے بنیاد پر وہ نماز پڑھا رہے تھے لیکن صحابہ نے پیچھ اجتماعی طور پر نماز پڑھی صحابہ اقرام میں سے آپ کو کوئی قول ایسا نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو انٹسٹینڈ لے لیا ہو کہ چونکہ یہ لوگ گمراہ ہیں چونکہ یہ لوگ فاسق ہیں چونکہ یہ لوگ بیدتی ہیں ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ روایات بھی دکھیں گے اگر آپ تعمل کی تائید کے اوپر جب کوئی خبر واحد روایت آ جائے وہ پھر خبر واحد نہیں رہتی مشہور ہو جاتی یہ ذہن میں اصول جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ اصول آپ کو زندگی پر کام دیں گے کیونکہ تعمل خود بڑی دلیل ہوتی ہے تو جو روایت تعمل کی تائید کے اوپر آ جائے وہ پھر خبر واحد نہیں رہتی حکمل مشہور ہو جاتی نبی باغ علیہ السلام بھی صحابہ کو فرمایا کرتے تھے یہ صحیح سنت کی روایت بھری ہوئی ہیں کتابوں کے اندر کہ ہمارے بعد تم لوگ صحابہ سے تلقیم کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکمران آئیں گے نمازوں کے وقتوں کا بھی خیال نہیں کریں گے وقت گزار گزار کے نمازیں پڑھیں گے آپ لوگ جب ایسے حکمرانوں کو پانا وقت کے اندر نماز پڑھنا جس وقت وہ نماز پڑھا ہے اس کے پیچھے بھی پڑھ لینا وہ نفع ہو جائے گی لیکن وقت ضائع نہ کرنا تو نماز کو نکالی دینا ہے بہت گناہ کبیر ہے اور جان بوجھ کے تو اس پر علماء کا اختلاف رہا تھا کہ وہاں تو کفر بھی کہتا کرتے ہیں امام احمد بن نمبل ہیں جیسے دیگر علماء وہ تو جان بوجھ کے نماز کو مؤخر کر دیا جائے تو اس پر کفر کا فتوہ بھی دیتے ہیں اتنے بڑے درجے کے اختلاف کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز پیچھے ہی پڑھنا ہے اس لئے یاد اخنا جو مجتہدین اکرام گزرے امام مالک شافی محمبل امام ابو انیفہ ان چاروں امہ اکرام سے یہی قول منقول ہوا ہے مضبوط ذریعے سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام چاہے فاسق ہو بدتی ہو گمراہ ہو نماز ہو جائے گی پیچھے بلکہ یہاں تک یاد اکھے گا کہ آپ اگر درسن اعظامی وغیرہ کے سٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں وہ بھی جاگے عقائد کی کتب پڑھ لیجئے گا عقائد کی کتب کے اندر بھی جملہ لکھا ہوتا ہے کہ السلاح خلفہ کلی بھر و فاجر اس کو عقائد کے باب میں ڈسکس کرتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے چاہے امام فاسق ہو فاجر ہو دیگر یہ ہے اصل مسئلہ اب ہماری یہ پرابلم یہ ہوا کہ چونکہ ہم نے جب ایک کوئی اہل نہ ہو مثال جس کو میں نے تطاویر دیا کہ بندر کے آتنے اس طرح آپ پکڑا دیں تو پھر وہ گردہ نہیں کاتے گا میرے جیسا اگر کم علم شخص اس سے آپ فتوہ پوچھیں میں بولو نہیں چکے وہ فاسق ہے اس کے بیچے نماز آرام ہو جائے گی تو کون مجھ سے پوچھنے والا ہے میں اس بنیاد پر عمت میں کتنی تفریق پیدا کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں اتنی تفریق پیدا کر رہا ہوں کہ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہلاکھوں لوگ نماز پڑھنے ہیں میں جا کر پاکستانی اللہ کے نماز پڑھتا ہوں بلکہ اگر کسی امام کے پیچھے میں نماز بھی پڑھ دوں مجھ پہ شاید فتوہ لگ جائے حرم کے اندر کہ شاید یہ جو ہے نا گستاخ ہو گیا ہے یا نعوذ بللہ اس پر کفر آ گیا ہے تجدید امان کر تجدید نکاح کر یہ ایک انتہا درجہ کا ظلم ہے سمپل اس دیٹھ ذن میں رکھ لی جائے گا مسلمان ہے چاہے وہ گمراہ ہے بدتی ہے جو مرضی بولے ہے مسلمان نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے ہاں افضل یہی ہے کہ انسان ایسے امام کی تلاش کرے کہ جو اقراہ قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھنے والا جاننے والا ہو سب سے زیادہ نیک پریزگار ہو تاکہ نماز میں خشوز اوبر کر آیا افضل سب کیلئے یہ ہوا کرتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امام کا احتمام کیا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ امامت کے مسلے پر ابو بکر صدیق کو کھلا کیا اس بات میں دنیا میں کسی شخص کا اختلاف نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان حضرات کیوں علماء کے اہل سنت علماء کرام کی جو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا جو رتبہ ہے سحابہ میں سب سے بڑا ہے اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے ہیں کہ امام اسے بنائے جا سب سے زیادہ قرآن پر مہارت رکھتا ہوں اور ہر دفع اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلح جو ہے اپنے بعد نائب کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہی متخب کیا لہذا یہ سب سے افضل سنت ہے کہ امام سب سے اچھا ہو اقرع اقرع القرآن ہونا چاہیے اس کی تلاش آپ ضرور کریں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی امام ہے اچھا ہے آپ اسے اختلاف کریں کہ وہ بدتی ہے یا وہ فاسق ہے وہ گمراہ ہے لیکن جو نماز پیچھے پڑھ لے آپ بولو نا اس کی نماز ہو رہی ہے وہ کافر ہو گیا وہ فاسق ہو گیا صرف ایک صورت ہے جب آپ کو کسی امام کا سو فیصد یقین ہو کے وہ کافر ہے اب سو فیصد یقین کا کوئی فتوہ آپ کو نہیں دے گا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یقین کریں کہ اگر کوئی شخص آپ کو بولے کہ امام کعبہ نماز پڑھا رہا اس کی پیچھے نماز نہیں ہوگی آپ اسی شخص سے معدی معنی گزارش کریں بتا میزی نہیں اگر کوئی اہل علم اعزت چاہے کوئی غلطی بھی کر رہا ہو اہل علم کی غلطی بھی عام لوگوں کی غلطی نہیں ہوتی تھوڑا فرق ہوتا ہے اگر وہ اشتہاد میں غلطی کرنا سواب پالے گا اگر وہ اہل بھی لیا اشتہاد میں غلطی کرنا سواب پائے گا اس معنی کے انتر میں کہنا اس کی غلطی لیکن جو نا اہل ہوتا ہے اس کی غلطی بہت معنی نہیں رکھتی اس وجہ سے وہ پہلی نا اہل ہے اس کو کس نے کہا تھا کہ آپ پہ یہ مسلم سنبھالے اور نا اہل ہونے کی بنیاد پر پھر جو غلط بات کرے گا لوگ اتباق کریں گے وہ غلط رسم جاری ہو جاتی ہے آپ انہی عالم دین کی بارگاہ میں معدی بانہ گزارش کریں کہ سر آپ مجھے بالکل کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا امام کعوہ کے پیچھے آپ مجھے ریٹن میں ایک فتوہ دے دیجئے کہ ابھی جو امام کعوہ ہے مثال کہ تو صدی صاحب ہوں کہ وہ کافر ہے یہ فتوہ مجھے لکھ کے دیں کوئی عالمی دین آپ کو فتوہ لکھ کے نہیں دے گا وہ کہہ پٹیکولر لی آپ کسی کو کافر کہیں نہیں سکتے آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو پٹیکولر کافر جو کلیمہ گوہ ہے کیسے بولیں گے اگر کوئی آپ کو یہ فتوہ دیتے ہیں یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ بولیں ہاں جو ابھی امام کعوہ ہے مثال یہ طور پر صدی صاحب وہ بلکل سو فیصد کافر ہے اب آپ نماز نہیں پڑھ لیجئے گا لیکن کوئی آپ کو ایسا فتوہ نہیں دیں گے زیادہ سے زیادہ علمی اختلاف کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ بھئی ان کے بعد نظریات ہیں جسے ہم متفق نہیں ہیں ہمارے بعض نظریات ہیں وہ ہم سے متفق نہیں ہیں اختلاف ہوگا بدت درجے کا گمراہی درجے کا بس یہی اختلاف ہے اس بنیاد پر نمازیں ہو جاتی ہیں پیچھے تو یہ بازین میں رکھے گا تاکہ یہ بہت مسئلہ ہے میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہاں جا کے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اول تو پاکستانی تو بلکل ایک بہت بڑا طبقہ ہے لوگوں کو یہی درست دے رہا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا یہ بڑا ظلم ہے بڑا ظلم ہے اور جو حرم کے علماء ہیں ماشاءاللہ وہ علمی میدان میں بہت آگے ہیں اور شاید میں اگر کمپیریزن کروں تو ابھی موجودہ دور کے اندر ابھی موجودہ دور کے اندر پوری دنیا کے علماء کو اب اکٹھا کر لیں تو اس میں جو شام کے علماء ہیں اور جو حرم کے علماء ہیں جو واقعی علماء ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ اگر کوئی ایک نام نحاد علم ہو یا حکومت کے حکمرانوں کے ماتحت ہو کہ چمم کی باتیں نہیں کر رہا جو واقعی علماء ہے یہ پوری دنیا میں ان جیسا یا ان کے مقابلے کے اندر کوئی بھی نہیں آپ کو ملے ایسے جملے نہیں کہنا چاہیے کہ امام کعبہ کے بیچے نماز یا حرم بدقسمت یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی آپ امت کے اتفاق کو توڑتے پھریں بارہل یہ ایک زمنان میں نے بات سمجھا یہ کبھی ٹاپک آئے گا میں آپ کو سمجھاؤں گا فقہ حنفی کے اندر بھی یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ متقدمین جتنے علامہ اکرام تھے انہوں نے صرف مقروع تنظیحی لکھا ہے انہوں نے کہا اگر کوئی امام ہے بیدتی ہے فاسق ہے جو بھی ہے صرف مقروع تنظیحی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور کئی علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو مقروع تنظیحی نہ مانے مقروع تحریمی مانے وہ اس پر کہا کہ گمراہ ہو جائے گا اس لئے کہ اس کو عقائدہ علیہ السنت کے اندر علماء نے داخل کیا ہوا ہے یہ ایسا تعمل رائے کرنے اول کا سیابہ کا اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے اتنے سخت کومنٹ سے اگر آپ پڑھیں گے اس کے لئے امام احمد بن حنبل کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دو مجھے یاد آیا موتزلی کا فتنہ تھا امام احمد بن حنبل کی ان سے بڑی جنگ رہتی تھی ان کے نظریات موتزلہ کے بہت ایسے تھے کہ قبول نہیں کیا جاتے تھے اس بنیاد پر احمد بن حنبل نے کئی معاملات پر کہا کہ ہمارے حق میں یہ جو مسئلہ ہے یہ کفری ہے لیکن وہ نظریہ کے حامل تھے موتزلہ حج پہ چلے گئے احمد بن حنبل صاحب وہاں جو امام تھے اس وقت جو عرافہ میں مینہ میں نماز پڑھاتے ہیں وہ موتزلی تھے تو امام احمد بن حنبل نے وہی نماز پڑھی جس وقت نماز ختم کر دی اس کے بعد جو آپ کے ساتھ تھے لوگ انہوں نے کہا احمد بن حنبل صاحب آپ تو ان سے اتنا اختلاف کرتے ہیں موتزلہ لوگوں سے اور دوسرا آپ نے کئی موقفات ایسے ہیں جس پر کہا تھا کہ ہمارے نزدی یہ کفریہ ہیں اس کے بعد جو نماز پڑھنے کی باری تو آپ نے ان کے پیشے نماز پڑھ لی امام احمد بن حنبل نے بہت پیارا جواب دیا تھا انہیں سمجھایا کہ کسی مسئلے کو کفریہ کیا نالک بات ہوتی ہے لیکن اس کفریہ نظریہ کا جو حامل شخص ہوتا ہے اس کو ہم کافر نہیں بولتے ہیں اس لئے کہ وہ کسی تعویل سے کسی استدلال کی بنیاد پر وہ نکتہ نظر رکھا ہوا ہے اس پر حق واضح نہیں ہوا ہم پر چکے حق واضح ہو گیا اللہ کے فضل سے ہمارے نزدیک تو اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو ہم بالکل واضح حق سے ہٹ رہے ہیں ہم پر کفر آئے گا لیکن ان کو ایک شبہ لاحی کہیں اس شبہ کی بنیاد پر وہ استدلال غلط کر بیٹھتے ہیں یہ نتیجہ نکل آتا ہے اتنی پیاری بات احمد بن عمد صاحب نے کیا یقین کریں یعنی جن کے نظریات پر کفر کا فتوہ بھی دیتے رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی باری ہے ان کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے اس طرح کے واقعات آپ کو بہت ملیں گے سیاوہ اکرام کے بہت ملیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود حج کے دوران یہ صحیح صدق کی بات کر رہا ہوں اس وقت امام نہائیت درجہ کا فاسق اور فاجر تھا عبداللہ ابن مسعود نے پیچھے ہی نماز پڑھی تھی حج کے دنوں میں جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ میں اگر یہاں سے ہٹ کے چلا گیا امت میں فرقہ بازی کر دوں گا مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں امت میں فرقے بنا دوں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ثابت ہے وہ انہوں نے بھی نماز پیچھے پڑھی تھی چاہے جتنا مرضی فاسق اور فاجر امام تھا بس ایک ذن میں رکھ لی جائے گا جب کسی امام سے متعلق آپ سو فیصد کہیں گے مسلمان ہی نہیں ہیں نہ پڑھئے گا آپ نماز آپ پیچھے لیکن یہ جملہ کہنے سے پہلے جرت کر لی جائے گا یہ دماغ میں بٹھا لیں کسی کو کافر بول دیا وہ نہ ہوا آپ ہو جائیں گے اور کون پٹیکولر آپ کے سامنے شخص ہے کلیمہ گو آپ اسے کافر بولیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے نظریات سے اختلاف ہے بعض نظریات سے وہ جس تعویل میں کر رہا اس پہ کفر کیسے جائے گا یہ بہت جرت کی بات ہے جیدہ جواب لمبا ہو گیا لیکن مجھے امید اللہ کی ذات سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ